مشتاق احمد یوسفی کی کتاب زرگزشت جہانگیر بکس 21 کلومیٹر فیروسپور بروڈ لاہور دوسکی یوسفی ایک زمانے میں دستور تھا کہ عمرہ اور روسہ امارت تعمیر کراتے تو اس کی نیو میں اپنی حیثیت و مرتبے کے مطابق کوئی قیمتی چیز رکھ دیا کرتے تھے نواب باجد علی شاہ اپنی ایک موچڑی بیگم معشوق محل سے آزردہ ہوئے تو اس کی حویلی ڈھا کر ایک نئی امارت تعمیر کرائی معشوق محل ذات کی ڈومنی تھی اسی نسبت سے اس کی تظلیل و تزہیق کے لیے نیو میں تبلہ سارنگی رکھوا دئیے میں نے اس کتاب کی بنیاد اپنی ذات پر رکھی ہے جس سے ایک مدد سے آزردہ خاطر ہوں کہ پیشہ سمجھے تھے جسے ہو گئی وہ ذات اپنی کموبیش 20 سال پرانی یادوں اور باتوں کی یہ پہلی کیس 1972 میں مکمل ہو گئی تھی یاد پڑتا ہے کہ اس کے دو باپ دسمبر 1971 میں موبتی کی روشنی میں ان راتوں میں لکھے گئے جب کراچی پر مسلسل بمباری ہو رہی تھی اور راکٹوں اور ایک ایک گنس کے گولوں نے آسمان پر آتشین جال سبون رکھا تھا ہماری تاریخ کا ایک خون چکاں باپ رکم ہو رہا تھا حجوم کار اور طبیعت کی بے لطفی نے تین سال تک نظر سانے کی اجازت نہ دی ستمبر 1975 میں جب میدے سے خون آنے لگا اور ڈیڑھ مہینے تک نقل و حرکت بستر کے حدود عربہ تک محدود ہو کر رہ گئی تو باری اکسو ہو کر زندگی کی نعمتوں کا شمار و شکر ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی مصبتے پر نظر سانی کا محرحلہ بھی لیٹے لیٹے تیہ ہو گیا اپنی تحریر میں کانٹ شانٹ کرنے اور ہشف و زواید نکالنے کا مسئلہ بڑا ٹیڑا ہوتا ہے یہ تو ایسا ہی عمل ہے جیسے کوئی سرجن اپنا اپنڈیکس کس آپ نکالنے کی کوشش کرے چند سال ادھر کی بات ہے راولپنڈی میں مخدومی کرنل محمد خان سے ملاقات ہوئی خلاف معمول کچھ نے ڈھال تھکے تھکے سے نظر آئے پوچھا نصیب دشمنہ طبیعت ناساس ہے فرمایا دن بھر دھڑلے نکالتا رہا ہوں پوچھا کیا مطلب فرمایا کتاب پر نظر سانی کر رہا ہوں ایک کرم فرما نے دھڑلے شماری کر کے بتایا ہے کہ آپ نے یہ لفظ سنتیس مرتبہ استعمال کیا ہے صبح سے پچیس دھڑلے تو نکال چکا ہوں بکیہ کو کان پکڑ کر نکالنے لگا تو رونے میں چلنے لگے اس واقعے کا ذکر اس لیے ضروری ہو گیا کہ میں نے بھی انواع اقسام کے دھڑلے خود نکالی ہیں لاکھ جیگڑا کیا تاہم کچھ جڑیں چند شاخین چند شگوپے کے مرشاہ چلے تھے امید بہار میں شجر آنا سے پیوستہ رہ گئے یہ سرگزشت ایک عام آدمی کی کہانی ہے جس پر بحمد اللہ کسی بڑے آدمی کے پرشائیں تک نہیں پڑی ایک ایسے آدمی کے شبروز کا احوال جو ہیرو تو کجا انٹی ہیرو ہونے کا دعوی بھی نہیں کر سکتا عام آدمی تو بیچارہ اتنی بھی سکت اور استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنی زندگی کو مردم آزادی کے تین مسلمہ ادوار میں تقسیم کر سکے یعنی جوانی میں فضیحت ڈھلتی عمر میں نصیحت اور گھڑاپے میں وسیحت یہ تغیان شباب لا فائشات کامی معاصرانہ چشمکوں اور سیاست کی شورہ شوری کی داستان نہیں نہ کسی کی مہم جوئی اور کشورش کشائی کا ساغہ ہے باہی ہماں میں خود کو سکندر آدم سے زیادہ خوش نصیبوں کا امران سمجھتا ہوں اس لیے کہ میں زندہ ہوں میری ایک سانس کی بادشاہت ابھی باقی ہے نہاں خانہ دل کی ہیرو گیلری پر نگاہ کی تو کسی کی رمک تک اپنی ذات میں نظر نہ آئی ہنڈری ہشتم سیمول جانسن گوتم بود فالسٹوف بابر غالب پک بک بچے امیر خسرو ہاں ذہن پر ذرا زور ڈالا تو بعض مشاہیر کے چند چیدہ چیدہ اور صاف اور شباہتوں کا اپنی ذات میں چھمکٹا نظر آیا کاش وہ نہ ہوتی تو زندگی سمر جاتی مثلا نپولین کا قد جولیس سیزر کا چٹیل سر جنالو بریجنڈا کا وزن سیمول جانسن کی بینائی ناک بلکل کلوپیٹرا کی مانت کہ اگر ایک بٹا بارہ انچ بھی چھوٹی ہوتی تو اس دکھیا کا شمار بچ صورتوں میں اور اپنا خوبصورتوں میں ہوتا عمر وہی جو شیکسپیر کے انتقال کے وقت تھی غالب نے خود کو اس بنا پر آدھا مسلمان کہا تھا کہ شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا فقیر سور کھاتا ہے حرام شہ نہیں پیتا کہ وہ وسیلہ معاش نہیں حضرت موسیٰ کی امت نے تو سونے کے بچھڑے کی صرف پرتشی کی تھی ہم تو اس سے افضائش نسل کا کام بھی لینے لگے ہیں سود پر روپیہ چلانا انسان کا دوسرا قدیم ترین پیشہ ہے اس کے بارے میں کم از کم اردو میں ابھی تک کچھ نہیں لکھا گیا پہلے قدیم ترین پیشے کا حق تو مرزا حادی رسوہ نے عمرو جان ادا میں اور بعد ازاں سعادت حسن منٹو نے باکامال حسن و خوبی و خوبہ ادا کر دیا بلکہ کہنا چاہیے کہ منٹو تو ساری عمر کلم برداشتہ ہی رہے ان واقعات مشاہدات اور تاثرات کا تعلق میرے بینکنگ کیریئر کے ان ابتدائی چھ سات برسوں سے ہے جب اس پیشے کا بھرم قائم تھا البتہ انچورس ایجنٹوں سے لوگ چھپتے پھرتے تھے پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ انچورس ایجنٹ تک بینکروں سے مو چھپانے لگے پھرتے ہیں سود خوار کوئی پوچھتا نہیں نامہ اعمال میں چند تبدیلیاں باوجود ناگزیر تھیں اس میں پردہ نشینوں کے علاوہ کچھ کرسی نشینوں کے بھی نام آتے ہیں چنانچہ بس تصنائے مسٹر انڈرسن نام و مقام بدل دیے گئے ہیں کہیں کہیں واقعات و ابباب میں تقدیم و تاخیر نظر آئے گی چند کردار بھی امدن گڑمٹ کر دیے ہیں اور خوف فساد خلق سے سیاہ و سفید کو سفید و سیاہ کر دیا ہے اس کے باوجود اگر کہیں شخصیت یا حقیقت سے مماسلت پائی جائے تو اسے فکشن کا سکم تصور کیا جائے یہ ایک نواموز بنکار کی اشفتہ بیانی ہے کسی مقتول کا بیانی نظر ہی نہیں جس کے اختتام پر اسے مرنے کی اجازت اور ملزم کو پھانسی دے گی جائے کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ طرز ادا ہے کچھ روا روی میں بنائے ہوئے چار کولے سکیچ ہیں کچھ کیری کیچر اور تین چار جی لگا کر بنائی ہوئی کیمیو تصویریں آپ بیتی میں ایک مسئیبت یہ ہے کہ آدمی اپنی بڑائی آپ کرے تو خود ستائی کھیلائے اور ازراحے کسر نفسی یا جھوٹ موٹ اپنی برائی خود کرنے بیٹھ جائے تو یہ احتمال کے لوگ جھٹ یقین کر لیں گے ممکن ہے باز پڑھنے والوں کو اس خود نوشت سوانے عمری میں لکھنے والا خود کہیں نظر نہ آئے اگر ایسا تاثر ہے تو یہ این کرین حقیقت ہوگا اس لیے کہ اپنی زندگی میں بھی ہر قدم پر دوسرے ہی دخیل نظر آتے ہیں عام آدمی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں صرف تین موقعی سے آتے ہیں جب وہ تنہا سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے عقیقہ، نکاح اور تدفین اس کتاب کا مرکزی کردار کون ہے؟ راکم الحروف؟ مسٹر انڈرسن؟ وہ فرزانے جن کے دم سے کوچہ سودھ خوراں شاد آباد ہیں یا زمانے کی راو جو ایلیس ان ونڈر لینڈ کی بلی کی طرح خود تو فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن اپنی عمر مسکراہت پیچھے چھوڑ جاتی ہے امریکہ کے ایک مقبول شاعر رابرٹ فراس سے کسی نے دریافت کیا وہ کون سا واقعہ ہے جو آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا؟ فراس نے جواب دیا جب میں بارہ سال کا تھا تو ایک موچی کے ہاں کام کرتا تھا اور دن بھر مو میں کیلیں دبائے پھرتا تھا آج میں جو کچھ بھی ہوں اور جس مقام پر بھی ہوں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سانس لیتے وقت میں نے وہ کیلیں اور کوکے نہیں نکلے اگر آپ کو بھی انکشافہ حوالے واقعی پر اسرار ہے تو مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ انیس سو چوہتر میں میرے یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ کا پریزیڈنٹ ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ جس انگریز جنرل منیجر نے انیس سو پچاس میں انٹرویو کر کے کہ مجھے بینک میں ملازم رکھا وہ اس وقت نشے میں تھت تھا اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ شراب نوشی کے نتائج کتنے دور رس ہوتے ہیں مشہور و مقبول مزاہ نگار جارج میکش کا خیال ہے کہ مغرب میں مزاہ مر چکا ہے اب زندہ نہ ہوگا لیکن مغرب ہی پر موقوف نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب انسان میں اپنے آپ پر ہسنے کا حوصلہ نہیں رہا اور دوسروں پر ہسنے سے اسے ڈر لگتا ہے نہ کوئی خندہ رہا اور نہ کوئی خندہ نواز انگلینڈ میں لارڈ راچسٹر نام کا ایک بانکہ گزرا ہے کسی گھر بند نہیں تھا رندے شاہد باز شائر شرابی جملے باز فقید حضل گو بدنام ہی نہیں سچ مچ بد پہاشی میں بے مثال اس کی ذرافت سے لوگ خائف رہتے تھے مرنے لگا تو بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا میری واحد وسیعت یہ ہے کہ ذرافت سے پرہیز کرنا معلوم ہوتا ہے اس کی ذرافت میں ایک نہیں کئی آنچ کی قصر رہ گئی ورنہ یہ نوبت نہ آتی جہاں سچ پول کر سکرات کو زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے وہاں چاتر مزانگار لف لیلا کی شہرزاد کی طرح ایک ہزارے کہانیاں سنا کر اپنی جان اور عبرو صاف بچا لے جاتا ہے میں نے گمبیر بین الاقوامی سماجی سیاسی اور اقتصادی سوالوں سے جان چھڑانے کے لیے بیس سال پہلے ایک جملہ گھڑا تھا دنیا میں جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اجازت کے بغیر ہو رہا ہے مزانگار کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ ہسی ہسی میں اس طرح کہہ جاتا ہے کہ سننے والے کو بھی بہت بعد میں خبر ہوتی ہے میں نے کبھی کسی پختہ کار مول بھی یا مزانگار کو محض تقریر و تحریر کی پاداش میں جیل جاتے نہیں دیکھا مزانگار کی میٹھی مار بھی شوخ آنکھ پرکار عورت اور دلیر کے بار کی طرح کبھی خالی نہیں جاتی نین چھپائے نہ چھپیں پٹ گھنگٹ کی اوٹ چطر نار اور سورما کریں لاکھ میں چھوٹ ہمارے گور کے سب سے بڑے مزانگار ابن انشاء کے بارے میں کہیں ارز کر چکا ہوں کہ بچھو کا کٹا روتا اور سامپ کا کٹا سوتا ہے انشاء جی کا کٹا سوتے میں مسکراتا بھی ہے جس شکفتہ نگار کی تحریر اس میار پر پوری نہ اترے اسے یونیورسٹی کے نصاب میں داخل کر دینا چاہیے یہاں ایک چھوٹی سی دنیا کی چھلک دکھانی مقصود ہے جس کا ہر خانہ ہر قابط بھاک بھاک کے فرما روائیان ناوقت کا حجلہ پندار ہے بقول مولانا حالی جانور آدمی فرشتہ خدا آدمی کی ہیں سینکڑوں کتنے منشاہ سبق آموزی جہاں نہیں نہ اپنے سینے میں کوئی ایسی امانت یا آگ کہ امیر خسرو کی طرح یہ کہہ سکیں کہ اس صندوقیں اس طفانی میں بے شمار طوفہ ہائے آسمانی ایسے تھے جو میں نے اس دن کے لیے بچا رکھے تھے اپنے وسیلہ اظہار مزہ کے باب میں میں کسی خوشکمانی میں مبتلا نہیں کہیں کہوں سے قلوں کی دیواریں شک نہیں ہوا کرتی چٹنی اور اچار لاکھ چٹ خارے دار سہی لیکن ان سے بھوکے کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا نہ سراب سے مسافر کی پیاس پوچھتی ہے ہاں رگستان کے شدائد کم ہو جاتے ہیں زندگی کے نشیب و فراز ان دوہو ان بسات قرب و لذت کی منزلوں سے بے نیاز آنا گزر جانا بڑے حوصلے کی بات ہے بارے علم اٹھایا رنگے نشات دیکھا آئے نہیں ہیں یوں ہی انداز بے حسی کے مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ خوشدلی کی ایک منزل بے حسی سے پہلے پڑتی ہے اور ایک اس کے بعد آتی ہے سبھی کی مسکراہتیں اور حسی ایک جسی نہیں ہوا کرتی فالسٹوف کہکہ لگاتا ہے تو روم روم مسکراہ اٹھتا ہے کوئی بڑا گرتا ہے تو چھوٹے تھٹھے لگاتے ہیں قومیں جب اللہ کی زمین پر اترا اترا کر چلنے لگتی ہیں تو زمین اپنے ہی زہر خند سے شک ہو جاتی ہے اور تہذیبیں اس میں سما جاتی ہیں شیر خوار بچے خوش ہوتے ہیں تو کلکاریاں مارتے ہمک کر ماں کی گود میں چلے جاتے ہیں ادھر مونہ لیزہ ہے کہ صدیوں سے مسکرائی چلی جا رہی ہے اور ایک مسکراہت وہ بھی ہے جو نروان کے بعد گوتم بھت کے لبوں کو ہلکا سا خمیدہ کر کے اس کی نظریں چکا دیتی ہے یہ سب صحیح لیکن ماں برائے تبسم وہ اعتزاز اور مزا جو سوچ سچائی اور دنائی سے آری ہے دوریدہ دہنی پھکڑپن اور ٹھٹھول سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا زر زن زمین اور زبان کی دنیا یک رکوں یک چشموں کی دنیا ہے مگر تطلی کی سینکنوں آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ ان سب کی مجموعی مدد سے دیکھتی ہے شکفتہ نگار بھی اپنے پورے وجود سے سب کچھ دیکھتا سنتا سہتا اور سہارتا چلا جاتا ہے اور فضاء میں اپنے سارے ننگ بخیر کر کسی نئے افق کسی اور شفق کی تلاش میں گم ہو جاتا ہے پہلی کتاب چراخ تلے سے نظر سالس جناب شاہد احمد دیلوی مرہوم نے کی تھی نظر سانی گھر کے سنسر نے کی تھی چنانچہ کتاب بھی سوٹ کر آدھی رہ گئی دوسری کتاب خاکم بدہان پر جناب شان الحق حقی نے نظر سانی فرمائی شاہد احمد دیلوی کی طرح وہ بھی وہاں کے نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں خیال آیا کہ تیسری کتاب کا ذائقہ بدلنے کی خاطر اس دفعہ کیوں نہ کسی لکھنوی اہل زبان سے اصلاح کے بہانے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا جائے کیوں تو میں بھی ٹھیٹ اہل زبان ہوں بشرت زبان سے مراد مارباری زبان کو چنانچہ محبے گرامی جناب محمد عبدالجمیل صاحب سے رجوع کیا جن کے جدعالہ مولانا فضل حق خیر آبادی غالب کا دیوان مرتب کرتے وقت بیسیوں اشار حضف کر کے پروفیسروں ریسرچ سکولروں کے مستقل روزگار کا بندوبست فرما گئے جمیل صاحب نے میری زبان کے ساتھ لگے ہاتھوں جوانی کا بھی جائزہ لے ڈالا اور انہیں بل ترتیب داغدار اور بے داغ پا کر اپنی مایوسی کا اظہار کیا فرمایا کہ ترتیب اگر الٹی ہوتی تو کیا بات تھی مسودے کے کچھ حصے پڑ کر فرمایا ایسا لگتا ہے کچھ قوائف آپ نے سیغہ راز میں رکھے ہیں مثلا مثلا یہی کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے یکم محرم کو ستوانسہ ٹونک راجستان میں جہاں کہ خربوزے اور چکوباز مشہور ہیں خاندان تاریخ اور جائے ولادت کے انتخاب میں میرا ووٹ نہیں لیا گیا تھا پکڑے جاتے ہیں بزرگوں کے کیے پر ناحق ابائی مسکن جیپور تعلیم جیپور آگرے اور علیگر میں ہوئی اور عمر عزیز کا بیشتر حصہ کراچی میں گزرا شہروں کے انتخاب نے رسوا کیا مشے زندگی میں وہ کون سی پہلی ایکٹرس تھی جس پر آپ جی جان سے فریفتہ ہوئے آپ اس مہانے میرا سنے پیدائش معلوم کرنا چاہتے ہیں نشے اور سوانے حیات میں بھی جو نہ کھلے اسے ڈرنا چاہیے کچھ تو کھلیے پسندیدہ رنگ پسندیدہ خوشبو پسندیدہ حسن وغیرہ وغیرہ سبھی رنگ پسند ہیں سو کے نوٹوں کے رنگ بدلتے رہے ہیں تیز مہکار چہکار نہیں بھاتی رات کی رانیاں دونوں قسم کی دور کسی اور پسند ہے اپنا تازہ ترین فوٹو شاملے کتاب کرنے میں تعمل تھا تو کم از کم ہلیا ہی بیان کر دیتے آئینہ دیکھتا ہوں تو قادر مطلق کی سنائی پر جو ایمان ہے وہ کبھی کبھی متزلزل ہو جاتا ہے خاندان اور بچپن کی حالات پر بھی آپ نے روشنی نہیں ڈالی حد یہ ہے کہ بینک کا نام تک نہیں بتایا ایک چشم دیت واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس صدی کی تیسری دہائی میں ایک خاتون نے جو اردو میں معمولی شدود رکھتی تھی اس زمانے کا مقبول عام ناول شوکہ تارہ بیگم پڑھا جس کی ہیروین کا نام شوکہ تارہ اور معاون کردار کا نام فردوس تھا ان کے جب بیٹیاں ہوئیں تو دونوں کے یہی نام رکھے گئے ایک کردار کا نام ادریس اور دوسرے خدای خوار کا اچھن تھا یہ دونوں انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بطور نام اور عرفیت بخش دیئے بچے کل چار دستیاب تھے جبکہ ناول میں ہیرو کو چھوڑ کر ابھی ایک اور اہم کردار پیارے میاں نامی ویلن باقی رہ گیا تھا چنانچہ ان دونوں ناموں اور دورے رول کا بوجھ بڑے بیٹے ہی کو اٹھانا پڑا جس کا نام ہیرو کے نام پر مشتاق احمد رکھا گیا تھا یہ سادہ لو والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور عرب جا کر بددوں کا مخت علاج کروں اس لیے کہ ناول کے ہیرو نے یہی کیا تھا مولا کا بڑا کرم ہے کہ ڈاکٹر نہ بن سکا ورنہ اتنی خراب صحت رکھنے والے ڈاکٹر کے پاس کون پھٹکتا ساری عمر کان میں سٹیتھسکوپ لگائے اپنے ہی دل کی دھڑکنیں سنتے گزرتی البتہ ادھر دو سال سے مجھے بھی سعودی عرب بہرین کطر امان اور عرب امارات کی خاک نہیں تیل چھانے اور شیوخ کی خدمت کی سعادت نصیب ہوتی رہی ہے ناول کے بقیہ پلات کا بیچینی سے انتظار کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو عدب کبھی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوا وہ ذرا دیدہ عبرت نگاہ سے ساجز کو دیکھیں یہ ہے کچھا چٹھا کہیے جمیل صاحب آپ تو تھندک پڑی جس توجہ اور دکھتے نظر سے جمیل صاحب نے مسودہ ملاحظہ فرمایا وہ ان کے التفاتے خاص اور زباندانی کا ہستہ مسکراتا ثبوت ہے مثلا پہلے باب میں میں نے لکھا ہے کہ سردی سے بچے اپنی بتیسی بچاتے ہیں بتیسی کو کلمزت کرتے ہوئے فرمایا یا آپ نے کیا لکھ دیا ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا لکھناو میں کچھ اور بچاتے ہیں ارشاد ہوا بچے کے تو اٹھائیس دانت ہوتے ہیں بتیسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گزارش کی کہ اگر یہ لکھتوں کہ بچے اپنی اٹھائیسی بچاتے ہیں تو لوگ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھیں گے اور اگر کسی بچے کی آدھی دھار نکل آئی ہو تو کیا ساڑھے اٹھائیسی بچانا لکھوں اینک اتار کر مسکراتی ہوئی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے اور یہاں علم دریاؤ میں آپ نے حرامزدکی لکھا ہے حرامزدکی ہونا چاہیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک پیدائشی صفت ہے دوسری اپنے زورے بازو سے پیدا ہوتی ہے ایک دن بکرہت استفسار فرمایا روکن صاحب کی کیا مراد ہے میں نے تو یہ کریلا ساج تک نہیں سنا دلی کا ہوگا یا مارواری ڈھیلا ارس کیا وہ چیز جو سودہ خریدنے کے بعد دکاندار اوپر سے مفت دے دے فرمایا اسے تو لکھناو میں گھاتا کہتے ہیں ارس کیا میں نے تو یہ کریلا ساج تک نہیں سنا حکم ہوا گھر جا کر اپنی اہل زبان اہلیا سے پوچھ لیجئے وہ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا میں حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جمیل صاحب نے انہیں سالس محض اس بنا پر بنایا کہ انہیں سو فیصد یقین تھا کہ وہ فیصلہ بہر صورت میرے خلاف ہی کریں گی برنہ وہ اپنی بیگم کو بھی حکم بنا سکتے تھے خیر میں نے شام کو بیگم سے پوچھا تم نے روکن سنا ہے بولی ہاں ہاں ہزار بار جی خوش ہو گیا کچھ دیر بعد سنت کو مزید معتبر بنانے کے لئے پوچھا تم نے یہ لفظ کہاں سنا بولی تم ہی کو بولتے سنا ہے فیرون خانہ ریسرچ سے بھی معلوم ہوا کہ دلی میں بھی بکسرت بولا جاتا ہے جمیل صاحب کو اس تحقیق سے آگاہ کیا اور سنت میں اپنے آپ کو پیش کیا انہیں مزید مشتعل کرنے کے لئے جناب تابش دیلوی اور حضرت ذلفقار علی بخاری مرہوم کا چٹاخ پٹاخ مقالمہ جو ان دنوں کہیں چھپا تھا دہرا دیا تابش صاحب کے موہ سے کہیں نکل گیا لکھنو والوں نے پوری عدبی تاریخ میں شیر اچھا نہیں کہا ایک لیدے کے آتش ہیں ان پر بھی دہلویت کی چھاپ ہے اور ویسے بھی لکھنوی شاری میں سوائے چونچلے اور نخرے کے لیکن رنڈی باز کے رنڈی کے نہیں چہرہ پہلے تو وفورے تکتر سے تمتمایا پھر شگفتہ ہو کر بولے تابش دہلوی کی باتیں ہی باتیں ہیں انتہائی شریف نفس اور پاک باز آدمی ہیں انہوں نے تو رنڈی کا فوٹو بھی نہیں دیکھا ہوگا رہے آپ تو آپ نے تو رنڈی باز بھی نہیں دیکھے کیوں بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈھنگ کی ہوتی تو آپ تک کیسے پہنچتے دونوں اپنے اپنے لسانی مورچوں میں ڈٹے ہوئے بلکہ دھنسے ہوئے تھے بلاخر سمجھوتا اس پر ہوا کہ آئندہ تک سالی پنجابی لفظ جھونگا استعمال ہوگا جو عظیم مزہنگار اور یار ترہدار کرنل محمد خان کی اطایہ میں سے ہے اور تو اور انتصاب بھی ان کی نگاہ مردم شناس سے نہ بچ سکا فرمایا سچ سچ بتائیے ان دونوں میں سے مرزا عبدال ودود بے کون ہے اور ہاں یہ تو آپ کی سمانے نو عمری ہے ہرچند کہ آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ نے عزت سادات بغیر عاشقی کیے کوئی لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا بقول شاعر یوسفی اگر نہیں ممکن تو زلے خائی کر نئی نسل کے پڑھنے والے اپنے بزرگوں کی نالائکی اور بیرار عربی کے قصے پڑھ کر فخر سے پھولے نہیں سماتے آپ بھی بھڑکتے ہوئے انتصاب کے پردہ رنگاری میں کسی ما شوق کو بٹھا دیتے تو نقادوں کے ہاتھوں چتھاڑ ہونے سے پہلے کتاب تقیوں کے نیچے پہنچ جاتی اور دس دن کے اندر اندر دوسرا ایڈیشن بائی ازاد حقائیات لذیز و شوق انگیز نکالنا پڑتا مثلا ڈیش کے نام جس نے بشری کمزوری کے ایک لمحے کو ہمیش کی بخش دی ارز کیا صاحب اول تو نکتوں کے نام سیف چومیٹری کی کتاب معنون کی جا سکتی ہے ایک لمحہ تو انسانی کمزوری کے لیے بہت ہی کم ہے ایک گھنٹہ نہیں تو کم ایک منٹ تو کر دیجئے پلیز اپنے مخصوص انداز میں سنی انسنی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کے بعد بچہ اور بچے سرگودہ اور سرگودے وزہ اور وزے کے املا اور املے پر ایسی گھنسان کی بحثہ بحثی ہوئی کہ مو لگائی ڈومنی کوئے ملامت سے تال بے تال گاتی ڈھولک بجاتی نکل گئی کتابت کا مرحل آیا تو پہلے لاہور کے ایک صاحب طرز نفاست پسند درویش منش خطات سے رجوع کیا دو تین دفعہ درخواست کی تو سکوت فرمایا چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا شکریہ پندرہ روپے فی صفحہ اجرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا فقیر صرف مفید و مذہوی تصانیف کی کتابت کرتا ہے ان کے ایمہ پر انہی صرف کی زبانی کہنا بھیجا کے روزانہ تحجد کے بعد کلام پاک کی خطاتی کرتا ہوں نہیں چاہتا کہ سارا ثواب ان کے کتاب کی بھینٹ چڑھ جائے میں نے بے مصرف کتابت ترک کر دی ہے ہاں کبھی کبھے کبار کسی کے فرمائش پر لوہ مزار کی عبارت لکھ دیتا ہوں ہوا سو ہوا ذرا ان سے اتنا پوچھئے گا کہ جب قدغن کا یہ عالم ہے تو انہوں نے دیوان غالب کی کتابت کیا سمجھ کے کی انہوں نے کھڑے کھڑے وہیں کذیہ نمٹا دیا رمایہ کے شاعری کی بات اور ہے شیر میں جس بات پر ہزاروں آدمی مشاعروں میں اچھل اچھل کر نے بسط شوق اٹھا لیا لاہور ہی میں دو سطر یومیا کی رفتار سے کتابت شروع ہوئی کوئی پندرہ بیس صفحے مکمل ہو پائیں ہوں گے کہ میرا لاہور جانا ہوا میں نے کہا اگر آپ اسی رفتار سے کتابت کرتے رہے تو یہ کتاب تو پانچ سال میں ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کیا کریں گے خط البتہ اچھا ہے لیکن جا بجا نا ہمواری اور کجی پائی جاتی ہے الفاظ اکھڑے اکھڑے لگتے ہیں بولے لکھتے میں ہسی آ جائے تو کلم میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے جو حصے غیر ذلچسپ ہیں وہ نہائیت امدہ لکھے گئے ہیں بہت کافی آدمی ہوں میری شادی ہوئے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اندرین صورت التماس ہے کہ کارین کو جہاں جہاں ان کے خط میں لرزش خفی و جلی نظر آئے اسے اس آجز کا کمال فند سمجھ کر انہیں معاف فرمائے پاکستان کی ایک جانے پہچانے کارٹونسٹ برادرم عزیز بھی تک اپنا پیٹ پکڑ کے بلکہ کہنا چاہیے کہ اپنی اچکن پکڑ کر اس میں ہارمونیم کی دھونکی کی طرح ہوا بھرتے اور نکالتے ہوئے ہسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے انہیں یوں مائل بستائش دیکھا تو میں بھی جھوٹی کسر نفسی کو داد رکھ کر خوب ہسا عرص کیا موڑ کر اپنی اپنی دھونکنی دھونکی مجھتاک احمد یوسفی 28 CKDA1 کراچی 27 جنوری 1976